ہیلو دوستو یوٹیوب جیون سنجیونی آرودہ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو کالی مرچ کے فائدے کے وارے میں بتائیں گے دوستو یدی آپ کے موں کے اندر دانتوں کے اندر درد ہے اور موں کے اندر کسی بھی طرح سے اسمیل آتی ہے تو دوستو یا آپ کے سریر میں کھانسی کی وجہ سے ریشہ نہیں جا رہا ہے تو دوستو آپ کو گھورانے کی لوٹ نہیں ہے دوستو یدی آپ کا جکام خانسی سردرد جیسی کوئی بھی بیماری ہے تو دوستو ہم آپ کو ایک ایسا آئرودک نسکہ بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سریر بلکل سوست رہے گا اور آپ کے موں کے اندر کسی بھی طرح سے اسمیل یا دانتوں کے اندر بادی کا ہونا یا آپ کے دانتوں میں جیسنے جیسی کوئی بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوستو آپ کو کالی مرچ لینی ہے اور دوستو کالی مرچ آپ نے سویرے اپنے موں کے اندر دو سے چار کالی مرچ موں کے اندر رکھنی ہے اور دوستو اس کو چوانا نہیں ہے شریف موں کے اندر ہی رکھے رہنا ہے ایک سائیڈ سے رکھنے کے بعد کالی مرچ کو ہم کھائیں گے نہیں یہاں کالی مرچ ہمارے موں کے اندر موں کو فریس رکھتی ہے اور ہماری سانس کو سوست رکھتی ہے دوستو جس سے ہمارے سریر کے اندر ریشہ نہیں پیدا ہوتا ہے اور دوستو ہمارے دانت جو چیستے ہیں وہ بیماری دور کرتا ہے دوستو کالی مرچ بہت ہی اچھی گنکاری فائدہ وند آرویدک آجتی ہے جس کے ہم پرتی دن سیون کرنے سے ہمارے پیٹ کے اندر پاچن کریا کو ٹھیک رکھتی ہے جن لوگوں کا پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے تو دوستو آپ کالی مرچ روز چار دو سے چار کالی مرچ اپنے موں کے اندر رکھنی ہے اس سے دوستو آپ کے سریر کے اندر پاچن کریا سانس کی سمسیا اور دوستو موں میں دانت چیستے کی بیماری ٹھیک ہوگی یہ ایک بہت ہی اچھا آرویدک آجمایا ہویا نسکہ ہے دوستو جن لوگوں کے دانت چیستے ہیں یا دھنڈا گرم جیسا پانی لگتا ہے اور دوستو دانت تار میں درد رہتا ہے تو ان کے لئے کالی مرچ کا سیون کرنا بہت ہی فائدہ وند ہوتا ہے دوستو کالی مرچ کو ہم نے چبانا نہیں ہے اس کو صرف اپنے موں کے اندر ہی رکھنے ہیں دو سے چار کالی مرچ پڑتی دن جرور رکھے اس سے آپ کے سریر کو فائدہ ہوگا اور دوستو آپ کی پاچن کریا بھی مجبوط ہوگی آنکھوں کی روشنی اس سے بہت ہی اچھی ہوتی ہے فائدہ وند آزدی ہے دوستو جن لوگوں کو سانس لینے میں یا خانسی کی بجا سے ریشہ جم گیا ہے تو دوستو ریشے کو دور کرنے کے لئے آپ کالی مرچ کا کاڑا بنا کر بھی لے سکتے ہیں یدی آپ کی خانسی نہیں جا رہی ہے تو دوستو آپ نے پان سے سات پیچ کالی مرچ کے لینے ہیں جن کو رگڑ کے ہم نے ایک چمز سہد کے ساتھ سیون کرنے سے دو سے تین دن تک سوہرے سام دوپیر یدی ہم ساتھ کالی مرچ اور ایک چمز سہد کے ساتھ پوڈر ملا کر کے سیون کرتے ہیں تو دو سے تین دن کے بیچ میں ہی ہماری خانسی دور ہو جاتی ہے دوستو کالی مرچ بہت ہی اچھی آجمائی ہوئی آئرویدک آجدیوں میں سے ایک ہے یدی دوستو آپ کے سریر کے اندر درد ہے تو درد کے لیے پانچ کالی مرچ اور چار بادام ایک جگہ پیس کر ہمیں سہد کے ساتھ سیون کرنے سے دو سے تین دن تک سیون کرنے سے سوہرے سام دوپیر دوستو ہمارے سریر سے درد دور ہو جاتا ہے اور ہمیں نئی سکتی اور نئی ارجہ پرابت ہوتی ہے جس کے کاران ہمارا سریر سوست ہو جاتا ہے اور ہم ہشت پشت رہتے ہیں تو دوستو کالی مرچ کا سیون آپ پرتی دن جرور کریں اس سے آپ کو بہت ہی لاب ہوگا اور دوستو پیٹ کے لیے یہ ایک رامبان اوجدھی کا کام بھی کرتی ہے جن لوگوں کے پیٹ کے اندر کبج رہتا ہے تو انہیں کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی کا سیون نہیں کرنا چاہیے آدھے گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے اور اپنے موں کے اندر آپ کالی مرچ جرور رکھیں آپ کے سریر میں آپ کے پیٹ میں جو گیس بنتی ہے اور دوستو آپ کے پیٹ کے اندر جو کبج رہتی ہے اس کبج کو یہ ہے کالی مرچ جڑ سے ختم کر دے گی کیونکہ یہ ہے ہمارے موں کے اندر رکھنے سے لار ادھک ماترہ میں پیدا کرتی ہے جس سے ہماری کھانا بنانے والی جو پاچنکیریا ہے اس کو بہتی لاب ملتا ہے دنیوا دوستو میرا چینل جرور سسکرائب کریں موسیقی